ہٹلر کی روح ان میں سما چکی ہے یہ کرسٹال مومنٹ لگ رہا ہے ہٹلر بھی ایک جوڈن بائیکارٹ کرتے تھے اس طرح کا بائیکارٹ ہو رہا ہے اتر پردیش کی سرکار کی طرف سے یہ ہندو کی دکان ہے یہ مسلمان کی دکان ہے آپ مسلمان کا بائیکارٹ کریں ہندو کی دکان سے کام کریں اسی طرح کا نازیز نے جرمنی میں بھی کر رہا تھا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ اس کے ہاں سے لینا ہے آپ کو اچھا لگتا ہے کہ اس کے ہاں سے نہیں لینا ہے تو اس میں کہے یہ تو دیکھیں آستھا کا سممان اور آستھا کی سرچہ پر جو ہے وہ سامپر لائک سیاست نہیں ہونی چاہیے اور پھر پردان منتری جی کی جو بیاکشہ ہے بھارتی سماج کے بارے میں اینڈیا کے بارے میں سب کا ساتھ سب کا دکاس اور سب کا بھی سواب یہ لگائے گے پرکیبند اس نیم کی برکتے سر پردیش کی سرکار کی طرف سے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اس لیے کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ سمبیدھان کے آرٹیکل سیونٹین کا وائلیشن ہے جو انٹچو بلیٹی کی بات کرتا ہے تو اتر پردیش کی سرکار انٹچو بلیٹی کو پرموٹ کر رہی ہے اس طرح کا آرڈر دے کر کہ نام رکھنا اور اپنے ریلیجن کا اظہار کرنا بتانا یہ آرٹیکل ٹوینٹی ون رائٹ ٹو لائف کا بھی وائلیشن ہے اور آرٹیکل نائنٹین رائٹ ٹو لائبلیہوڈ کا بھی یہ وائلیشن ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب سے وہ اتر پردیش کی سرکار نے آرڈر دیا ہے مزفر نگر میں جتنے دھابیں ہیں ان دھابوں سے مسلم ایمپوریس کو نکال دیا گیا ہے تیسری بات یہ ہے کہ اس ہائیوے کے اوپر میک ڈانلڈ ہے کے ایف سی ہے پیزا ہٹ ہے آپ کے کیفے کافیڈے ہیں اس کے اوپر کونے بول رہے ہیں لوگ ان سے کہا کچھ باتشیت ہو گئی کیا آپ کی پانچی بات یہ ہے کہ یہ جو آرڈر ہے اتر پردیش کی یوگیتی دیا سرکار کا یہ ایسا دیکھ رہا ہے کہ ہٹلر کی روح ان میں سما چکی ہے یہ کرسٹال ناٹ مومنٹ لگ رہا ہے ہٹلر بھی ایک جوڈن بوائکاٹ کرتے تھے اس طرح کا بوائکاٹ ہو رہا ہے اتر پردیش کی سرکار کی طرف سے بھئے آپ ہوتے کون ہیں یہ کرنے والے کیا ایک یاترہ کا اتنا اتنا ان کو آپ امپورٹنس دیں گے اور دوسروں کی لیولیوڈ کو برباد کر دیں گے آپ آپ کیا ایک ہی سمودائے کے لیے کی اس کے لیے کام کریں گے کونسٹوشن کہاں گیا پھر کونسٹوشن کیا کہاں چلے گا کچھرے کچھرے کی بین میں چلے گا کونسٹوشن پھر موڑی جی سمویدان کو اٹھا کے چومتے یہ سب ناٹک ڈراما ہو رہا ہے دیکھئے وہ تو بچارے مجبور ہیں روز کا کمانا اور روز کا کھانا غریب لوگ ہیں لیکن اس طرح سے ایک میسید دیا جا رہا ہے کہ یہ ہندو کی دکان ہے یہ مسلمان کی دکان ہے آپ مسلمان کا بائیکارٹ کریں ہندو کی دکان سے کام کریں اسی طرح کا نازیز نے جرمنی میں بھی کر رہا تھا ہم ہزاروں سال سے پیار محبت سے رہتے ہیں ہندو مسلمان ایک دوسرے کے ہاں کاروبار بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ہاں کھاتے پیتے بھی ہیں لیکن یہ کمینل سوچ آخر کب تک افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں بھی ایسا کام ہو رہا ہے کہ اس میں نام لکھوائے جا رہا ہے کہ میں خود کعوال یاکترہ لے کر کے بہت بار گیا ہوں اور اس دوران ایک چلنس کا کئی جہاں پر دیکھنے کو ملا اور کئی کام ہو رہا ہے کہ اس طرح کا چیزیں دے رہے ہیں اس طرح کی چیزیں دے رہے ہیں تو اس میں کریں کہ یہ آپ جو اچھا لگے اسے اپنا لو جو برا لگے اسے جانے دو آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ اس کے ہاں سے لینا ہے آپ کو اچھا لگتا ہے کہ اس کے ہاں سے نہیں لینا ہے تو اس میں کہیں یہ تو دیکھیں آستھا کا سممان اور آستھا کی سورچہ پر جو ہے وہ سامپرلائیک سیاست نہیں ہونی چاہیے اپنی کاموڑ یاترہ بیہار میں نکت کی ہے وہاں اس طرح کا کوئی عادش نہیں ہے اور پھر پردان منتری جی کی جو بیاکشہ ہے بھارتی سماج کے بارے میں اور یہ کے بارے میں سب کا ساتھ سب کا دکھاس اور سب کا بیسوا ہے یہ لگائے گے پرچیبند اس نیم کی بھرت بیہار میں نہیں ہے راجستان سے کناوڑ گجرے گی وہاں سے نہیں ہے بیہار کا جو سب سے اسطحفیت اور جہار گھنڈ کا مانتہ پرابت جو سب سے مانتہ پرابت جہارمی کی سطح ہے وہاں کے لیے نہیں ہے اس پر پرنے لیچارو تو چہے